سلام علیکم میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ بلیچ میں ایسی کون سی چیزیں آپ مکس کر کے اپنے فیس پر اپلائی کریں جس کے بعد بلیچ کا ریزلٹ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے وائٹننگ افریکٹ اس کا ڈبل ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ کیوریوس ہوتے ہیں کہ پولرز میں یوز ہونے والی بلیچ میں ایسا کیا ملایا جاتا ہے جس کے بعد جو ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ ہمیں ملتا ہے تو آج میں آپ کو کچھ ایسے پروڈکٹس بتاؤں گی جو کہ آپ پرچیز کر کے گھر میں رکھ لیں اور آپ نے کبھی بھی سکن پولیشنگ کرانی ہو بلیچ کرنی ہو فیشل کے دوران آپ اس کو یوز کر کے بہت ہی زیادہ اچھا وائٹننگ افریکٹ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سیلون میں ملتا ہے اب اگر میرے بتائے ہوئے یہ پروڈکٹس پرچیز کر لیں تو آپ کو کبھی بھی سیلون جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلیچنگ کرنے کے لیے یا سکن پولیشنگ کرنے کے لیے آپ گھر میں ہی کر سکیں گے تو چل یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ بلیچ کرتے وقت یہ تمام چیزیں یوز کرتے ہیں یا نہیں جو میرے پاس پروڈکٹ ہے وہ ہے سوفٹ ٹچ کا وائٹنگ بوسٹر گولڈن گرل کاسمیٹکز کا جو کہ وان ٹوینٹی ای میلک میں بوٹل ہے اور وان ٹوینٹی روپیز میں آپ کو ایزیلی کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گا کوئی بلیچ کریں تو اس پہ ہاف ٹی سپون یہ بوسٹر ایڈ کریں تو اس کے بعد آپ کی وائٹنگ افیکٹ جو ہے وہ بوسٹ ہو جاتی ہے زیادہ ڈبل افیکٹ آپ کو وائٹنگ آتا ہے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوفٹ ٹچ والوں کا ہے اور اتنا ایکسپنسیب بھی نہیں ہے اس پر تمام تر انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہے یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے وہ ہے سوفٹ ٹچ کا وائٹنگ پاوڈر اور یہ جو ہے بلیچ پاوڈر نہیں ہے یہ ایک وائٹنگ پاوڈر ہے جس کو آپ فیس پالیشنگ میں یا بلیچ میں جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ نورمل بلیچ بناتے ہیں آپ اسی طریقے سے بلیچ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے ہاف ٹی سپون اس وائٹنگ پاوڈر کو آپ ایڈ کریں جیسے کہ آپ نے وائٹنگ بوسٹر کو ایڈ کیا اسی طرح سے ہاف پاوڈر کا یہ ایڈ کریں ٹی سپون یہ سیونٹی فائف ایمل میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پرائز بھی بہت زیادہ ریزنیبل ہے وان سسٹی روپیز میں ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلکل سیلون جیسا وائٹنگ ایفیکٹ آپ کو بلیچ سے حاصل ہو تو آپ نے جو ہے یہ تمام چیزیں ایڈ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فائن کوالٹی میں یہ بلیچ پاوڈر ہے سوری بلیچ پاوڈر نہیں وائٹنگ پاوڈر ہے اس کو آپ نے بلیچ پاوڈر برکل نہیں سمجھنا وائٹنگ پاوڈر آپ نے بہت ہی کم کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے اپنی بلیچ میں اور فرنز آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے پلیس ویڈیو کو ایک دفعہ لائک کر دیں تو چلتے ہیں نیکس پروڈرک کی طرف تھرڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سوپ ٹچ کا سوڈنگ لوشن یہ تو آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے جب بھی میں بلیچ بناتی ہوں تو یہ میں ضرور ایڈ کرتی ہوں بلیچ بناتے ہوئے آپ کوئی اور پروڈکٹ بشک مس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ہائلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ سوڈنگ لوشن آپ ضرور ایڈ کیا کریں کیونکہ اس سے آپ کے فیس پر ایریٹیشن نہیں ہوتی آپ کو جلن فیل نہیں ہوتی جن کی سنسیٹف سکن ہے وہ تو ضرور سوڈنگ لوشن جو ہے اس میں ایڈ کریں اور یہ ون ٹوئنٹی ایمل کی بوٹل ہے جو کہ ون ٹوئنٹی روپیز میں آپ کو ایزیلی کاسمیٹک شاپ سے ملے گی اور اس میں شامل ہے ٹی ٹوئنٹی آئل جو کہ آپ کے فیس کے لئے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے وہ ہے سوفٹ اچھ کا سکن شائنر لیمن ایکسٹریکٹ کے ساتھ جو کہ گولڈن گرل کاسمیٹکس کا ہے اور یہ بھی ون ٹوئنٹی ایمل کی بوٹل ہے اور ون ٹوئنٹی روپیز میں آپ کو کسی بھی اچھے سے کاسمیٹک شاپ سے ملے گی اور اس کے کچھ ڈرابز جو ہے آپ بلیچ میں جب ایڈ کریں گے تو آپ کے فیس پر گلو اینڈ شائن آئے گا اگر آپ لوگ اپنے فیس پر گلو اینڈ شائن لے کے آنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ سیلون سے کوئی فیشل کرتے ہیں یا آپ فیس پالشنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے فیس پر ایک شائن انڈ گلو آتا ہے تو اس کے لئے آپ سکن شائنر کو ضرور ایڈ کر سکتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ ایک ہی دفعہ پرچیز کر کے رکھ لیں اور جب بھی آپ لوگوں نے بلیچ کرنی ہو سکن پالشنگ کرنی ہو تو آپ اس میں یہ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا وائٹننگ ریزرل جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا تمام پروڈکٹس بہت ہی افورڈبل پرائیس میں ہیں ایک ہی دفعہ پرچیز کریں گے تو آپ کو بار بار خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی بینیفیشل ہے آپ کے سکن وائٹننگ کے لیے ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ان شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکس ویڈیو اسی بلیچ بنانے پر بنا ہوں جس میں میں تمام چیزیں ایڈ کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ